دس اپریل انیس سو بارہ اس دن سمندر میں ایک عجیب سا سکون تھا مگر ٹائٹانک کے بائیس سو چالیس مسافر اتنے ہی پڑ جوش کیونکہ ان کے نزدیک اس جہاز میں سفر کرنے والے وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس جہاز میں سفر ان کی خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی ہے انہیں کیا خبر تھی کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا اپنے زمانے کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹانک برطانیہ سے امریکہ کی طرف اٹلانٹک اوشن میں اپنے پہلے سفر کے لیے تیار تھا جہاز کی کماند سبحالے تھے سینئر کیپٹن ایڈورڈ جون سمیت اس جہاز کی خاص بات صرف اس کا دیوہیکل سائز اور آلی شان انفرسٹرکچر نہیں تھا بلکہ اس کی شہرت کی ایک سب سے بڑی وجہ اسے بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کا خدای دعویٰ تھا وائٹ سٹار لائن کے وائس پریزیڈنٹ کے مطابق انہوں نے پبلک میں آکے اوپن لی یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا ٹائٹانک اس انسینگ کے بل چودہ اپریل انیس سو بارہ ٹائٹانک کے سفر کا یہ چوتھا دن تھا آہستہ آہستہ سورج ڈوبنے لگا یہ ٹائٹانک پر موجود پندرہ سو بدقسمت لوگوں کی زندگی کا آخری سورج تھا چودہ اپریل کی رات میں خاص بات یہ تھی کہ اس رات آسمان پر چاند نہیں نکلا تھا رات کی کالی چادر پورے آسمان اور سمندر کو ڈھام چکی تھی جیسے کسی آنے والے حادثے کا پیغام دے رہی ہو ٹھنڈ اتنی شدید اور ہوا اتنی تیز تھی کہ جہاز کے لک آٹ پوائنٹ یعنی پروز نیسٹ پر تائینات عملے کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جس کی وجہ سے آگے دیکھنے میں بھی کافی مشکل ہو رہی تھی وقت یارہ بچ کر انتالیس منٹ پروز نیسٹ میں موجود فریڈرک فریڈ نامی شخص کو اپنے این سامنے ایک برف کا پہاڑ یعنی آئس برک نظر آتا ہے جسے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے وہ فوراں خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے بریج پر موجود عملے کو متلاہ کرنے کیلئے جلدی جلدی فون ملاتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے کہ بس کوئی جلدی سے فون اٹھا لے اور اپنے سامنے نظر آنے والی موت سے آگاہ کرتا ہے جہاز کو جلدی سے بائن جانی موننے کا حکم دیا جاتا ہے لیکن لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ٹھیک ایک منٹ بعد جہاز آئس برک سے ٹکرا جاتا ہے تقریباً دس سیکنڈز تک ٹائٹانیک کی فرنٹ رائٹ سائیڈ آئس برک سے گھستی ہی چلی گئی ٹائٹانیک کی مین بوڑی میں تیس فیٹ تک ٹریکس پڑھ چکے تھے جس کی وجہ سے جہاز کے نیچے والے اپارٹمنٹس میں پانی کے فوارے پوٹ پڑھیں لیکن اس سب کے باوجود بہت سے لوگوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا اس لیے جب لائف سیونگ بورٹس میں انہیں اتارا گیا تو بہت سے لوگوں نے یہ کہہ کر بورٹس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ ٹائٹانیک تو انسنکیبل ہے بلا ایک معمولی سا آئس برک کیا بگاڑ لے گا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی برف کا معمولی ٹکڑا نہیں بلکہ ڈیرھ ملین ٹن وزنی برف کا پہاڑ رات کی کالی چادر اوڑے ان کی موت کا سفید فرشتہ ہے جیسے جیسے ٹائٹانیک میں پانی بھرتا گیا جہاز کا اگلا حصہ پانی کے اندر دھنسنے لگا اور پچھلا حصہ پانی سے باہر اٹھنے لگا اس وقت تک جہاز میں بگدر مچ چکی تھی رولز کے مطابق عورتوں اور بچوں کو بورٹس میں پہلے اتارا جا رہا تھا لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگ تھے زیادہ اور لائف سیونگ بورٹس ہی کم اور وہ لوگ جو پہلے بورٹس میں بیٹھنے سے انکار کر چکے تھے اب وہ زبردستی اس میں بیٹھنے کے لیے لڑ رہے تھے کیونکہ اب یہ لڑائی زندگی اور موت کی لڑائی تھی لیکن کچھ لوگوں نے اپنی قسمت میں لکھے زندگی کے اختتام کو مان لیا تھا وہ جہاز میں رک کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگے دو بچ کر اٹھانہ منٹ پر شورٹ سرکٹ کی وجہ سے جہاز کی رہی سہی لائٹس بھی ہمیشہ کے لیے بوجھ گئیں کچھ بچا تھا تو صرف اندھیرہ موت کا گپت اندھیرہ دو منٹ بعد دو بچ کر بیس منٹ پر ٹائٹانک دو ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا انسنکیبل ٹائٹانک آہستہ آہستہ اپنی موت کی آگوش میں جا رہا تھا جنہیں تیڑنا آتا تھا انہوں نے جلدی جلدی پانی میں چھلانگے لگائیں لیکن پانی اتنا تھنڈا تھا جیسے کوئی ایک سیکنڈ میں آپ کے جسم میں ایک ہزار چھوڑے گھوم رہا ہو مگر پھر بھی وہ لوگ آخری دم تک موت سے لڑتے رہے کہ شاید شاید کوئی مسیحہ انہیں بچانے آ جائے لیکن جب تک کوئی ان کے پاس آتا انہیں بچانے کے لیے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ٹائٹینک کا تو کوئی ناموں نشان ہی نہیں تھا اگر کچھ تھا تو کھلے آسمان اور کھلے سمندر میں کھلی آنکھوں کے ساتھ پانی پر تیرتی ہوئی انسانی لاشیں وہ سب ہائپو تھرمیا کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار چکے تھے برف کی جھلی ان کی آنکھوں کی پتلیوں پر جم چکی تھی یوں صرف ڈھائی گھنٹے سے بھی کم وقت میں کبھی نہ ڈوپنے والا ٹائٹینک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاہ سمندر کی آگوش ہوئی مگر تب کون جانتا تھا کہ ایک سو یارہ سال کے بعد کوئی اور بھی ایک دن یہاں اسی جگہ اسی جہاز کے تاقب میں موت کی آگوش میں سونے کے لیے آئے گا تو پھر کون سا ایسا لیڈرشپ بلندر ہوا کہ جس کی وجہ سے انسنکیبل ٹائٹینک ڈوب گیا اور ایک سو یارہ سال کے بعد ٹائٹینک کے ملبے کا تاقب کرنے والی آشن گیٹ ٹائٹن کے لیڈر نے ٹائٹینک کے لیڈر کی طرح ایسی کون سی غلطی تو ہرائی جس سے وہ بھی ٹائٹینک ہی کی طرح اس سمندر میں اسی لوکیشن پر اسی جان لیوا حادثے کا شکار ہو گئی اسی راز کو ہم سمجھیں گے آج لا آف نیویگیشن کی ویڈیو میں میں ہوں تیمور باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوینٹی ون ایڈریفوڈیول لا آف لیڈرشپ بائی جون میکسول لیڈرشپ کے چوتھے قانون لا آف نیویگیشن کے مطابق جہاز کو چلا تو کوئی بھی سکتا ہے لیکن اس کی راہ متین کرنا صرف ایک حقیقی لیڈر کا ہی کام ہے وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے دماغ میں پورے سفر کا نقشہ بنا لیتا ہے تمام پوسیبیلٹیز کو اپنے سامنے رکھ کر پلان کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ جس سمندری راستے پر ٹائٹانک سفر کر رہا ہے وہاں کوئی آئس برگ ہو سکتا ہے نہ ہی ایسا کچھ تھا کہ وہ برف کا پہاڑ ٹائٹانک کو دیکھ کر کوئی کرشماتی طور پر اچانک سے سمندر میں کھڑا ہو گیا ہو دراصل جب ٹائٹانک نے انٹلانٹک اوشن میں اپنے سفر کا آغاز کیا تو دوسرے ہی دن یعنی بارہ اپریل کو اسے آئس وارننگز ملنے لگی تھی جس کی وجہ سے جہاز نے دو بار اپنا رخ بھی بدلا مگر اپنی سپیڈ کم نہیں کی حاج سے والے دن بھی ٹائٹانک کو اس کے آس پاس سے گزرنے والے جہازوں کی طرف سے ریڈیو کے ذریعے پیغامات دیئے گئے تھے کہ یہاں پر بہت سے آئس برگز ہیں لہٰذا اپنی سپیڈ کو کم کرو ایک حقیقی لیڈر عام لوگوں کی نسبت زیادہ وسیع نظر رکھتا ہے دوسروں سے زیادہ دور اندیش ہوتا ہے اور دوسروں سے پہلے حالات کو بھامپ لیتا ہے لیکن ٹائٹانک کے لیڈر نے آنے والے خطرے کو بھامپا ہی نہیں اور ٹائٹانک بنانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کے مالک نے کپتان کو پریشرائز کیا کہ کچھ بھی ہو جائے جہاز کی سپیڈ کو کم مت کرنا کیونکہ ہم دنیا کے سامنے یہ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں کہ ٹائٹانک نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا لکشوریس جہاز ہے بلکہ انسنکیبل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا تیز ترین جہاز بھی ٹائٹانکی ہے ایک اچھا نیویگیٹر کوئی بھی کمیٹمنٹ کرنے سے پہلے ہر قسم کے نفع نقصان کا جائزہ لیتا ہے اپنے مائنڈ میں یہ بات ہمیشہ رکھتا ہے کہ بہت سے لوگ اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اگر ٹائٹانک کی لیڈرشپ اچھے نیویگیٹرز ہوتے تو سپیڈ کی کمیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس وقت ملنے والی آئیس وارننگز کو بھی مند نظر رکھتے ہیں ایک لیڈر کا یہ بیلیف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو منزل تک ضرور پہنچائے گا کیونکہ فیتھ انسان کو مشکل سیچویشنز میں اپنے آساب پر قابو رکھنے کا کونفیڈنس دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو ورس کیس سینریو کے لیے بھی اپنا پلان بھی ریڈی رکھنا چاہیے ایک اچھا نیویگیٹر کوئی بھی کنکلوجن پر پہنچنے سے پہلے فیتھ اور فیکٹس میں بیلنس رکھتا ہے ٹائٹینک کے کپتان کا فیتھ تو تھا لیکن اس نے ورس کیس سینریو کے لیے تیاری کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا جب ٹائٹینک روانہ ہوا تو اس میں اتنی سیفٹی بورٹس ہی نہیں رکھی گئی جو اس میں موجود لوگوں کے لیے کافی ہوں جہاز میں ساٹھ سیفٹی بورٹس رکھی جانی تھی لیکن رکھی گئی صرف بیس اور وہ بھی محض فورمیلٹی کے طور پر کیونکہ ٹائٹینک کی لیڈرشپ کا یہ بیلیف تھا کہ یہ جہاز تو کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا اور تو اور جس رات ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا اس دن سیفٹی ڈریلز بھی ہونا تھی لیکن جہاز کے کپتان نے اپنے اس فیتھ کی وجہ سے سیفٹی ڈریلز کے پروسس کو مکمل طور پر اگنور کر دیا کہ یہ جہاز تو انسنکیبل ہے اس پر سیفٹی ڈریلز کروا کے وقت اور ریسورسز ضائع کرنے کی کیا ضرورت دراصل ٹائٹینک کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اگر یہ سامنے سے یا بوٹم سے کسی بھی چیز سے ٹکرا جائے تو یہ نہیں ڈوبے گا اگر سامنے سے یہ اتنی زور سے ٹکرائے کہ اس کے چار کمپارٹمنٹ پانی سے بھر جائیں تو بھی یہ نہیں ڈوبے گا لیکن انہوں نے اس فیکٹ کو مکمل طور پر اگنور کر دیا کہ جہاز سائٹ سے بھی تو ٹکرا سکتا ہے اور قسمت کی ستم زریفی دیکھئے کہ جہاز نہ تو سامنے سے ٹکرایا نہ نیچے بوٹم سے بلکہ سائٹ سے ٹکرا گیا اور جہاز کے چھے کمپارٹمنٹس ڈیمیج ہو گئے جس کی وجہ سے انسنکیبل ٹائٹینک ڈوب گیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اپٹمیسٹرک اور ریلسٹرک ہونے میں بیلنس رکھنا ایک انتہائی مشکل کام ہے لیکن یہی تو بات ہے ایک بہترین نیویگیٹنگ لیڈر یہی بیلنس تو قائم رکھتا ہے اس کا فیت تو ہوتا ہے لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے ریلسٹرک تھنکنگ کا دامن نہیں چھوڑتا اپٹمیسٹرک ہونا یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایک بھی اپرچنیٹی ہے تو اللہ اس سے مجھے ضرور نواز سکتا ہے اور ریلسٹرک ہونا یہ ہے کہ مجھے خدا نے جتنی کپیسٹی دی ہے اس کے ذریعے مجھے ان پوسیبیلٹیز کو بھی بڑھانا ہے جو میرے کامیاب ہونے کے چانسز کو انکریز کریں پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کدھی کسی سیانے دی بھی سن لینی چاہیے یعنی آپ کتنے ہی انٹیلیجنٹ اور بہترین لیڈر کیوں نہ ہو کسی انسان کی اتنی کپیسٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ اسے دنیا جہان کی ہر چیز کا علم ہو ہر سوال کا جواب ہو لہٰذا فیت اور فیٹس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے فیڈبیک اور سوجیشنز لینا بھی بہت ضروری ہے ایک اچھا لیڈر فیڈبیک اور سوجیشنز کو ہمیشہ پوزیٹیو لیتا ہے اس تاثب کے بغیر کہ وہ سوجیشنز دینے والا مجھ سے بہتر ڈیزگنیشن پر ہے یا پھر کوئی میرا جونئر ہے اس کے فیڈبیک پر غورو فکر کرتا ہے جبکہ جس میں لیڈرشپ ایبیلیٹیز کا فقدان ہو وہ سوجیشنز اور فیڈبیک دینے والوں کو ہی نیگیٹیو لے لیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اسے اتنا ہی پتا ہے تو مجھے سوجیشنز دینے کی بجائے یہ کام خود کیوں نہیں کر لیتا اور یہی غلطی کی ٹائٹینک حادثے کے 111 سال کے بعد اس کے ملبے کے تاقب میں تباہ ہونے والی اوشن گیٹ ٹائٹن کے سی ای او سٹوکٹن رش نے جنوری 2018 میں اسی کمپنی کے ڈائریکٹر آف مارین آپریشنز ڈیویڈ لوچریچ نے اوشن گیٹ ٹائٹن کے حوالے سے اپنے سیفٹی کونسنس بتائے تھے اور وہ اس ایشو کو لے کر کورٹ میں بھی گئے اور کہا کہ اوشن گیٹ ٹائٹن کی سیفٹی اسیسمنٹ کروائی جائے لیکن اوشن گیٹ ٹائٹن کے سی ای او نے اپنے ڈائریکٹر کی ایک نہ سنی اور کہا کہ کمپنی کو فالتو میں سیفٹی پر پیسے خرچ کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنے انٹرویوز میں یہاں تک کہتے تھے کہ اگر لوگوں کو سیفٹی اتنی ہی عزیز ہے تو اپنے گھروں میں اپنے بستروں میں لیٹے رہیں انہیں زندگی میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ایسی ہی کچھ غلطی ٹائٹینک کے لیڈرز نے بھی کی تھی اور سیفٹی بوٹس اور سیفٹی ڈریلز کو اگنور کر دیا تھا اور اسی سنگین غلطی کو اوشن گیٹ کے لیڈر نے بھی دوہرا دیا لیکن کیسے ایکچولی آپ دوست یہ سب میرینز کی بوڈی ٹائٹینیم، سٹیل یا الومینیم کی بنائی جاتی ہے اب اوشن گیٹ ٹائٹن کی کیپس تو ٹائٹینیم کے بنائے گئے تھے لیکن اس کی مین بوڈی بنائی گئی تھی کاربن فائبر کی مضبوط میٹل کی بجائے کاربن فائبر کا استعمال ایک تجربہ تھا اور رولز کے مطابق کاربن فائبر کا استعمال نہیں ہونا شایئے تھا مگر اوشن گیٹ کے سی ایو تو کھلے عام یہ کہتے تھے کہ میں نے اس ٹائٹن کو بنانے میں بہت سے رولز توڑے ہیں ایک ڈیپ سی ڈائیور روپ مکلم نے تو انہیں ایک ای میل میں یہاں تک لکھ دیا کہ ٹائٹینک تک پہنچنے کے چکر میں تو اس کی کہانی کو دہرا رہے ہو ٹائٹینک کا ملبا سطح سمندر سے بارہ ہزار پانسو فٹ گہرے پانی میں موجود ہے اس گہرائی میں پانی کا پریشر سطح سمندر کے پریشر سے چار سو گناہ زیادہ ہوتا ہے یہاں جانا تھا اوشن گیٹ ٹائٹن کو بس پھر ہونا کیا تھا وہی کہانی پھر ایک بار اور انجام بھی وہی ہوا اس بار دراصل اوشن گیٹ ٹائٹن کی کاربن بوڈی اتنا شدید پریشر پرداشت ہی نہیں کر سکی اور پانی کے شدید بیرونی دباؤ کی وجہ سے سکڑ کر تباہ ہو گئے اگر کچھ بچا تھا تو صرف ٹائٹینیم کی بنی ہوئی کیپس اگزیکٹلی ویسا ہی ہوا جیسا روب مکلم نے خبردار کیا تھا ٹائٹن ٹائٹینک کی کہانی کو دھرا کر اسی کے انجام سے جا ملی اتنی سکلز، نولیج، ایکسپیڈینس اور کمپیٹنسی ہونے کے باوجود ایک لیڈرشپ بلنڈر ان دونوں کو لے ڈوبا یہ لاؤ آف نیویگیشن ہی تھا جسے ان دونوں لیڈرز نے نظر انداز کیا اگر لاؤ آف نیویگیشن کو دو الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوں گے پلین اہیڈ لیٹ می ایکسپلین پی سے مراد ہے پریڈیٹرمائنہ کورس آف ایکشن یعنی سب سے پہلے یہ تائیون کریں کہ آپ کو آخر جانا کہاں ہے لیڈر کسی بھیڑ چال کا انتظار نہیں کرتے کہ جہاں سب چلنا شروع کریں گے تب اسی راستے ہم بھی چل پڑیں گے وہ اپنا راستہ خود چنتے ہیں یہ نہیں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹانک کبھی نہیں ڈوب سکتا تو سیفٹی کو اگنور ہی کر دیں لیڈر دوسروں سے پہلے اپرچنیٹیز کو بھی دیکھتا ہے اور چیلنجز کو بھی دیکھ لیتا ہے انہیں اویلویٹ کرتا ہے اور اپنا روڈ میپ بناتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے لی آؤٹ یور گولز یہاں گولز سے مراد منزل نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے ریکوائیڈ سٹیپس ہیں یعنی یہ ڈیٹرمائن کریں کہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے کیا کیا ضروری ہے گولز کو لی آؤٹ کرنے کے بعد باری آتی ہے اے کی اور اے سے مراد ہے ایڈجسٹ یور پرائیورٹیز یعنی ان گولز میں سے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے اور کونسا ایسا گول ہے جو محض ایک اضافی بوجھ ہے کیا آپ کی پرائیورٹی لوگوں کو صحیح سلامت منزل تک پہنچانا ہے یا پھر فاسٹرش شپ کا ورڈ ریکوڈ بنانا ہے اگر آپ نے اپنی پرائیورٹیز پہلے سے ایڈجسٹ کی ہوں تو موقع پر صحیح فیصلہ لیا جا سکتا ہے ورنہ انجام سے تو آپ واقف ہو ہی چکے ہیں ان سے مراد ہے نوٹیفائی یور کی پرسنلز یعنی ان لوگوں کو آہگاہ کریں جو آپ کے اس روڈ میپ کا اہم کردار ہیں جیسے اگر ہم ٹائٹینک کے کیس کی بات کریں تو جب کیپٹن کو آئیس وارننگز کے باوجود میکسیمم سپیڈ پر سمندر میں دوڑانے کا کہا گیا تو کیپٹن کو اسے یہ بات لوجیکلی سمجھانی چاہیے تھی کہ اصل پرائیورٹی تو لوگوں کو خیر و آفیت سے ان کی منظر تک پہنچانا ہے جبکہ ورڈ ریکوڈ کا پریشر تو بس ایک اضافی بوجھ ہے نوٹیفائی کرنے کے بعد آتا ہے اور اے سے مراد ہے جب بھی ہمیں کوئی ایسی بات بتائے جو ہماری پریویس تھنکنگ یا بیلیف سے مختلف ہو تو ہم فورا جذباتی ہو کر اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ہمارے جذبات تھنڈے ہوتے ہیں تو ہم ریشنلی اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں اور وہ بات ہمیں صحیح لگنے لگتی ہے دراصل کسی بھی چینج کو ریزسٹ کرنا ایک فطری عمل ہے لہذا دوسروں کو تھوڑا سا وقت ضرور دیں کہ وہ آپ کی مختلف اور سخت باتوں کو حضم کر سکیں اب پلاننگ بھی ہوگی گولز بھی ڈیسائیڈ ہوگے پریویورٹیز بھی سیٹ ہوگی ریلیوڈ لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا اور اپنی بات پر امادہ بھی کر لیا اب باری آتی ہے ایچ کی اور ایچ سے مراد ہے ہیڈ انٹو ایکشن یعنی اب اس پلاننگ پر عمل درامت شروع کریں کیونکہ اکثر لوگ پلاننگ کے لوپ میں اتنا علج جاتے ہیں کہ ایکشن کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا لیکن ایکشن لیتے ہوئے ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ مسئلے مسائل تو آئیں گے یعنی ایکسپیکٹ پرابلمز کیونکہ کسی بھی پلاننگ پر ایکشن تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اس ایکشن کا آؤپوٹ کیا ہوگا اس کا داروں میدار بہت سے ایسے فیکٹرز پر ہوتا ہے جن پر آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا اور ویسے بھی لیڈرشپ کی ضرورت تو وہاں ہی پیدا ہوتی ہے جہاں کوئی پروبلمز ہوں اگر سب کچھ سموٹ چل رہا ہو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو پھر کسی لیڈر کی کیا ضرورت لیکن ان سب پروبلمز کے باوجود اپنی نظر کامیابی پر رکھیں اور آخر میں آتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کامیاب وہ ہے جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو لہٰذا روزانہ اپنے دن کا جائزہ لینے کی عادت اپنایے اور اویلویٹ کریں کہ کیا آپ کا آج کا دن آپ کے پچھلے دن سے زیادہ پروڈکٹیو کاموں میں گزرا یہاں زائع ہو گیا جون میکسل بتاتے ہیں کہ بہت بڑے چرچ کے پروجیکٹ میں بھی انہوں نے اسی پروسس کو اپلائے کیا اور کامیابی حاصل کی حالانکہ پہلے انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ چھوٹے موٹے پروڈکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے پروڈکٹ کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن بعد میں انہیں یہ سمجھ آیا کہ کامیابی کے لیے پروڈکٹ کا سائز میٹر نہیں کرتا بلکہ لیڈرشپ سکلز کا لیول میٹر کرتا ہے ورنہ اگر لیڈرشپ سکلز کا بلنڈر ہو تو چاہے دو سو ستر گز کا دیو ہیکل ٹائٹانک ہو یا ساتھ گز کی چھوٹی سی ٹائٹن کیا فرق پڑتا ہے چلی اب یہ دیکھتے ہیں کہ لاؤ نیویگیشن کو ہم اپنی زندگیوں میں پریکٹیکلی اپلائے کیسے کر سکتے ہیں جب ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ہم اس کی خوشی میں جھومنے لگتے ہیں اور جب کوئی ناکامی ملتی ہے تو اس کے غم میں نڈھال ہو جاتے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی سبق سیکھ کر فیوچر کی چیلنجنگ سیچویشن میں اپلائے ہی نہیں کر پاتے لہٰذا اپنی ہر بڑی کامیابی یا ناکامی کے بعد اس پر غور و فکر کریں آپ نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہاں آپ نے غلطی کی اور کہاں آپ نے صحیح سٹیپس لیے دوسری بات یہ کہ ایک اچھا نیویگیٹنگ لیڈر اپنی تیاری پوری رکھتا ہے کسی بھی بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماضی کے تجربات کو اپنے سامنے رکھتا ہے اپنی ٹیم سے مشورہ کرتا ہے کونسلٹنٹ سے ایکسپرٹس اپینین لیتا ہے مختلف سورسز سے انفرمیشن ہی کٹھی کرتا ہے حالات کا مکمل جائزہ لیتا ہے اور پھر جا کر کوئی عملی قدم اٹھاتا ہے تیسری بات یہ کہ اپنا سیلف انیلسز کریں آپ زیادہ در فیصلے اپنے فیتھ کی بنیاد پر کرتے ہیں یا ریالیٹی کی ویس پر ایسا شازو نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص فیتھ اور ریالیٹی میں ایک آئیڈیل بیلنس قائم کر سکے جون میکسول بتاتے ہیں کہ ان کی ڈسیئن میکنگ کا زیادہ روجان فیتھ کی طرف ہوتا تھا جبکہ میں اگر اپنی بات کروں تو میری تنکنگ اپروش لوجک اور ریالیزم پر بیس کرتی ہے فیتھ اور ریالیٹی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کے حامل ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرف آپ کا روجان زیادہ ہو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا پارٹنر اپنے ساتھ ایڈ کریں کہ جس کی تنکنگ اپروش آپ سے اپوزٹ ہو تاکہ آپ ایک آئیڈیل کمبینیشن کے طور پر کام کر سکیں لیکن اکثر لوگ یہاں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جیسی ان کی اپنی تنکنگ اپروش ہو ویسا ہی اپنا پارٹنر بھی منا لیتے ہیں دونوں کا ویژن تو سیم ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ کے پارٹنر کی اور آپ کی تنکنگ اپروش ایک جیسی ہے دونوں ہی ایک دوسرے کی بس ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو آپ میں سے ایک اس پروجیکٹ میں یوسلس ہے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے law of edition کی اور سمجھیں گے کہ ایک لیڈر اپنے فولوورز کو ایسا کیا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ خوشی خوشی اس کو فولو کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ 21 irrefutable laws of leadership by جون میکسول کی مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل تھنک بک کو سبسکرائب کریں کومنٹس میں اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کیجئے گا خوش رہیں اللہ آپ کے لیے آسانیہ فرمائے تھنک بک کی طرف سے تیمور باجوا کو دیجئے اجازت پاکستان پا انداباد